بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دین اسلام کے پیارے دوستو میرے پیارے بائیوں اور پیارے بہنوں آج ہم بات کریں گے ان چار چیزوں کے بارے میں جو انسان کو پریشان اور بیمار کرتی ہیں اور ان چار چیزوں کے بارے میں جس کی وجہ سے چہرے کی رونت ختم ہو جاتی ہے اور خوشیاں چلی جاتی ہیں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چار چیزیں انسان کو پریشان اور بیمار کرتی ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ جب بھی کھانا کھاؤ بوک رکھ کر کھانا کھاؤ تاں کہ آپ کی صحت برقرار رہے آپ کسی بیماری میں مبتلا نہ ہوں زیادہ کھانے سے انسان بہت سی بیماریوں میں مبتلا ہو سکتا ہے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ چار چیزیں انسان کو ختم کر دیتی ہیں نمبر ایک پر فرمایا پرشانی نمبر دو پر فرمایا غم نمبر تین پر فرمایا بوک اور نمبر چار پر فرمایا کہ دیر سے سنا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چار چیزوں سے چہرے کی رونک ختم ہو جاتی ہے اور خوشیاں چلی جاتی ہیں ان میں سے نمبر ایک پر فرمایا کہ جھوٹ بولنا نمبر دو پر فرمایا کہ عزت نہ کرنا کسی کی یا غلط بات پر اسرار کرنا بغیر جانے بحث کرنا کسی غلط چیز کو بینہ خوف کے کر گزارنا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چار چیزیں انسان کے چہرے کی رونک کو برہا دیتی ہیں چہرہ روشن اور منور ہو جاتا ہے ان میں سے نمبر ایک پر فرمایا پریزگاری تقویٰ تقویٰ کسی کہتے ہیں حضرت کعب اخبار یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے اور فاروق عاظم کے دور میں انہوں نے اسلام قبول کیا تو ان سے کسی نے سوال کیا حضور یہ قرآن میں بار بار تقویٰ کا لفظ آتا ہے اس سے کیا مراد ہے تو آپ نے جواب دیا ہے سوال کرنے والے کبھی ایسی وادی سے گزرے ہو جہاں بے شمار جاریاں ہوں کانٹے ہوں تو اس نے کہا حضور کئی بار گزر ہوا ہے تو آپ نے فرمایا کیسے گزرے ہو تو اس نے کہا حضور میں اپنے دامن کو سمیٹ کر گزرا ہوں فرمایا یہی تو تقویٰ ہے دنیا میں اس طرح رہو کہ کوئی بھی گناہ تمہارے دامن سے علود نہ ہو جگہ جگہ کانٹے ہیں گناہوں بری جاریاں ہیں جو دل کھینچتی ہیں توجہ کھینچتی ہیں نگاہیں کھینچتی ہیں ان سے بچنا کمال ہے دنیا کو تر کرنا کمال نہیں دنیا میں رہ کر گناہوں سے بچنا کمال ہے کمال تو اس مرگابی کا ہے جو رہتی تو پانی میں ہے لیکن اپنے پروں کے اندر پانی کو جذب نہیں ہونے دیتی جس طرح کشتی پانی میں ہوتی ہے پانی میں ہوتی ہے لیکن اپنے اندر پانی کو داخل نہیں ہونے دیتی اور اگر کشتی میں پانی آ جائے تو کشتی بھی ڈوب جاتی ہے اپنے سواروں کو بھی ڈوبا دیتی ہے فرمایا کہ دنیا میں تم رہو دنیا تمہارے اندر نہ رہے اور اگر دنیا تمہارے اندر آگی تو پھر کچھ نہیں بچنا پھر یہ سجدے یہ واضح و نصیحت یہ صرف رسمن رہ جانی ہے ان میں جو لذت ہے کہ وفاداری کرنا نمبر تین پر فرمایا کہ رحم دلی کرنا اور نمبر چار پر فرمایا کہ دوسروں کے بغیر کہے ان کی مدد کرنا حضرت حضیمہ رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت ہے آپ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول پاک صل اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی کی جب موت کا وقت آیا اور وہ اپنی زندگی سے مایوس ہو گیا اس نے اپنے اہل و ایال کو وسیعت کی کہ جب میں مر جاؤں تو میرے لیے بہت سا اندن جمع کر کے آگ جلانا اور مجھے اس آگ میں پھینک ڈالنا اور مجھے جلا ڈالنا جب آگ میرے گوشت کو جلا کر ہڑیوں تک پہنچ جائے تو میرے جسم کو لے کر پیس ڈالنا اور کسی گرم ترین دن میں یا جس روز تیز ہوا چلے تو میری راک کو دریائے میں ڈال دینا پس جب وہ مر گیا تو اس کے اہل و ایال نے ایسا ہی کیا اس کے جسم کو جلا دیا اس کی راک کو ہوا میں اڑا دیا پس اللہ تعالی نے اس کے اجزاء کو جمع کیا اور فرمایا کہ میرے بندے تو نے ایسا کیوں کیا تو اس نے جواب دیا یا اللہ مجھے تجھ سے ڈر لگتا تھا تیرے خوف اور ڈر کی وجہ سے یہ سب میں نے کیا پس اللہ تعالی نے اس کی اس الفاظ کی وجہ سے اس کی مغفرت فرما دی اس کو بخش دیا پیارے سامینوں ناظرین اکرام حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں فرماتے ہیں کہ تین ایسی گناہ ہیں جن کی سزا دنیا میں ہی ملے گی اور آخرت میں بھی ان کا سخترین حساب ہوگا ان تینوں میں سے پہلے نمبر پر فرمایا کہ ماں باپ کو تکلیف پہنچانا ان کو عذیت دینا ان کی نافرمانی کرنا جو انسان اپنے ماں باپ کو تکلیف دیتا ہے تو اسی کی اولاد اس کو تکلیف دے گی اور وہ شخص دنیا اور آخرت میں رسوا ہوگا کیونکہ مقافات عمل دنیا میں ہی ہوتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے پیارے صحابہ والدین تمہارے لئے جنت بھی ہیں اور جہنم بھی ہیں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی نے ارز کیا اے اللہ کے محبوب جنت تو بعض سمجھ میں آتی ہے لیکن جہنم کیسے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ اگر تم نے اپنے ماں باپ کی عزت کی ان کا احترام کیا ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا تو وہ تمہارے لئے جنت کا باعث بنیں گی اور اگر تم نے اپنے ماں باپ کی نفرمانی کی ان کو عزیت دی ان کی بات نہ مانی تو وہ تمہارے لئے جہنم کا باعث بنیں گی اللہ تعالی ہم سب کو اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے کی توفیق عطا فرمائے اسے پاک میں آتا ہے مستدرک لیلحاکم کی حدیث ہے امام حاکم نے اسے روایت کیا کہ ایک شخص نبی رحمت شفیق عمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوا عرض کیا اللہ کے محبوب باپ کا کیا حق ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تک تمہارا باپ زندہ ہے ان کی عزت کرنا ان کا احترام کرنا ان کی اطاعت کرنا عرض کیا حضور ماں کا کیا حق ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر بارش کی قطروں کی مقدار کے برابر ریت کے ذرات کی مقدار کے برابر درختوں کے پتوں کی مقدار کے برابر اگر ماں کی خدمت سر انجام دی جائے تو پھر بھی شکم مادر میں ایک دن رہنے کا حق ادا نہیں ہو سکتا یعنی ماں اپنے بیٹے کو نو مہینے اپنے پیٹ میں اپنی کوک میں جب رکھتی ہے اگر بندہ اتنی خدمت اپنی ماں کی کرے تو ان میں سے ایک دن کا حق ادا نہیں ہو سکتا پیارے سامین و ناظرین اکرام اپنے ماں باپ کا عدب کریں ان کا احترام کریں ان کی عزت کریں خدا کی قسم برے برے اللہ کے ولیوں کو جو مرتبہ اور مقام ملا وہ ماں باپ کی عزت کی وجہ سے ماں باپ کا احترام کرنے کی وجہ سے ملا ایک بہت بارے بزرگ ہیں حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی تو انہوں نے اپنے والدہ محترم سے کہا اما جان میں آپ کو راضی کروں یا اپنے رب کو راضی کروں میرا جو فرض ہے آپ کی خدمت کرنا وہ مجھے معاف کر دیں اور مجھے دین کے لئے وقف کر دیں تو ماں نے کہا بیٹا جا میں نے تجھے معاف کیا جو تیرا فرض تھا میری خدمت کرنا اور تجھے میں نے دین کے لئے وقف کر دیا تو آپ فرماتے ہیں کہ میں بارہ سال جنگلوں میں بے عبانوں میں شہراؤں میں اللہ کی عبادت کرتا رہا بارہ سال کے بعد جب بستام کے شہر سے میرا گزر ہوا تو دل میں خیال آیا کہ پاس ماں کا گھر ہے چلو ماں سے ہی مل لیتا ہوں تو آپ فرماتے ہیں کہ جب میں ماں کے گھر کے دروازے کے پاس پہنچا اور میں دروازے پر دستک دینے لگا تو دل میں خیال آیا با یزید ساری زندگی تم نے ماں کو سکھ نہیں دیا اب دکھ بھی تو نہ دے اب تو دروازے پر دستک دے گا تیری ماں نید میں ہوگی تیرے لئے اٹھے گی دروازہ کھولے گئے تو ماں کے لئے مشکت ہوگی آپ فرماتے ہیں کہ میں دروازے پر ٹیک لگا کر بیٹھ گیا تھوڑی دیر بعد تحجد کا جب وقت ہوا تو پانی ٹپکنے کی جب آواز آئی تو میرے دل میں خیال آیا کہ میری ماں تحجد کی نماز ادا کرنے کے لئے اٹھ گئی ہیں آپ فرماتے ہیں تب میں نے دستک دی دروازے پر تو اندر سے آواز آئی با یزید بیٹا میں ابھی آئی آپ فرماتے ہیں کہ ماں کے اس الفاظ نے میری زندگی بدل دی کہ میں بارہ سال بعد آیا میری ماں نے میرے ہاتھوں کی دستک کی آواز بارہ سال بعد سن لی جب دروازہ کھولا تو ماں نے میرا حال دیکھا میرے کپڑے پھٹے ہوئے چہرہ گرد علوت سے بڑا ہوا بال بکھرے ہوئے ماں نے کہا بیٹا تجھے ابھی اللہ نے قرب نہیں دیا کہا ماں بھی قرب نہیں ملا فرماتے ہیں میں بارہ سال عبادت کرتا مجھے وہ کچھ نہ ملا جو ماں کی ایک دوار نے مجھے اللہ کا ولی بنا دی فرمایا میں اپنے رب کو کہاں ڈونتا رہا اور میرا رب مجھے کہاں ملا تو اللہ تعالی ہم سب کو اپنے ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے ان کا عدوہ اترام ان کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نمبر دو پر فرمایا کہ لوگوں پر ظلم کرنا لوگوں کے ساتھ زیادتی کرنا جو انسان اللہ کی مخلوق پر ظلم کرتا ہے اللہ تعالی جلال شان ہوں اس سے معاف نہیں کرتا جب تک مخلوق معاف نہ کر دے لوگوں کے دلوں سے اس انسان کی عزت ختم ہو جاتی ہے اور نمبر تین پر فرمایا کہ دوسروں کی نیکی اور اچھائی کی قدر نہ کرنا جو انسان یہ گناہ کرتا ہے تو آنے والے وقت میں انسانوں کی بھی نیکی اور اچھائی کی کوئی قدر نہیں کرتا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی صحیح طریقے سے گزاریں اپنے آپ میں صدار پیدا کریں اور لوگوں کی مشکلیں آسان کریں اگر ہم اللہ کی مخلوق کے ساتھ اچھا کریں گے تو اللہ بھی ہمارے لئے آسانیہ پیدا فرمائے گا اور ہماری زندگی میں شکون عطا فرمائے گا اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے